مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو اس بات پر اسے نیند تک نہیں آتی ہے جوائنٹ فیملی میں بیوی کے لیے کوئی چیز لانا لائش ٹھیکانے لگانے کے برابر ہوتا ہے کوئی بھی انسان دنیا کے لیے نہیں جیتا صرف ایک انسان کے لیے جیتا ہے جو اس کی دنیا ہوتی ہے عورت کا تعلق حیاء سے ہے اور مرد کا تعلق غیرت سے مرد میں غیرت اور عورت میں حیاء نہ رہے تو دونوں جانور ہیں انہیں مرد یا عورت کہنا انسانیت کی تزلیل ہے جسم عورت کا ہو یا مرد کا کبھی بھی ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتا لہٰذا اپنے گردار کو خوبصورت بنائیں کچھ لوگ جوتے کی نوک پر بھی رکھنے کے قابل نہیں ہوتے اور ہم لوگ دل میں رکھ لیتے ہیں ہم محبت ہتم نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس لیے رابطہ ہتم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھی ایک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں عورت تین مردوں کے پیسے ہرچ نہیں کرتی پہلا اس کا باپ دوسرا اس کا بھائی تیسرا اس کا بیٹا لیکن شوہر کو کنگال کرنے پر تلی رہتی ہے کچھ لوگ اپنی جوانی کا بہترین حصہ ڈپریشن میں گزار دیتے ہیں اگر عورت دو جگہ پر ہاموشی اختیار کر لے تو مرد اس سے بلا کا عشق کرنے لگے گا جگڑے کے وقت اور غصے کے وقت زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے